بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اردگر سراؤننگ میں بھی ویسے ہی محول پیدا ہو جاتا ہے ہر بندہ کہہ رہے ہوندہ ہے کہ اے کی تو خانسی کری جا رہے ہیں اوہ بھائی یہ اس کو خانسی خود تو نہیں کری جا رہے ہیں تو اس کو بچارے کو آ گئی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر خانسی کرنے والے کو چاہیے کہ اگر بلگم آئے تو وہ اس کے لیے کوئی ڈسٹ بین میں خانسی کر کے اس میں کوئی شاپر بیگ لگا کے اس بلگم کو جو ہے اس نے دفنانا ہے مٹی میں دفنانا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم جو ہے وہ کئی کئی مہینے کھانستے کھانستے گزار دیتے ہیں اگر دو سے تین ہفتے آپ لوگ کو زیادہ ہو جائے کھانسی کرتے ہوئے تو اس کے بارے میں آپ نے وریڈ ہونا ہے اور لازمی اپنے جو ہے چیس سپیشلس کو ملنا ہے اپنے جو ہے مختلف ٹی بی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں اگر پہلے سے کوئی پیشنٹ آپ کے گھر میں دمے کے یا ٹی بی کے موجود ہے تو پھر تو آپ لوگ کو لازمی بہت زیادہ جو ہے اس اس لئے میں وریڈ ہونا چاہیے اور فوری طور پر اپنے چرس کے ایکس ریس پوٹرم ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ مانٹیکس اور ٹی بی کے جو موجودہ نئے ٹیسٹ ہیں اپنے ڈاکٹر سے مل کے ٹی بی سینیٹوریم میں جا کے بتائیں کہ ہمیں جو ہے ایک دو مہینے ہو گئے ہیں ہماری خانسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہم نے سارے جہان کے جو ہے وہ سیرپ پی چکے ہیں مگر اب جو نئی ایکسسائز کی جاری ہے اس میں جو ہے سیرپس کو اتنا زیادہ جگہ نہیں مل رہی ہے تو آپ بھی کائنڈی کوشش کریں کہ بے دڑک جو ہے وہ سیرپس نہ لالا کے پیئے اور کسی نے کسی کو بتا دیا کہ بھائی یہ بڑا اچھا سیرپ ہے وہ بندے نے اوورڈوز کر لی اور عموماً سیرپس میں جو ہے وہ نین کی عدویہ تھوڑی وہ شامل ہوتی ہیں اور وہ پی پی کے جو ہے وہ سویا ہی رہتا ہے اور بعض لوگوں پھر جو ہے اسی طرح ہیپچول ہو جاتے ہیں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر خانسی کا علاج نہ کریں اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہے کیونکہ بعض زفعہ جو خانسی پرولانگ ہو جاتی ہے وہ کسی نئی بیماری کا پیش خیمہ ہوتی ہے اس لیے سردی ہو یا گرمی ہو جب بھی آپ لوگوں کو خانسی ہو خود سے اتنا زیادہ ٹریٹمنٹ نہ کریں مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا گھریلو ٹوٹ کا بتا دوں جس سے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ خانسی میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کرنا یوں ہے کہ چولہ جلائیں چولے جلانے کے ساتھ دیسی لیسن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پورا ایک پوتھی پوری لے کے اس کے اوپر اس کو جلا لیں جب وہ کالا سیاہ جل جائے تو اس کا پاورڈر آپ نے کر لینا ہے اس پاورڈر میں جو ہے وہ آپ نے پاورڈر میں سے ایک چمچ پاورڈر جو لیسن آپ نے جلایا ہوا ہے وہ لے کے ایک چمچ شہد خالص ہونا چاہیے کیونکہ چینی والا شہد وہ کام نہیں کرتا کوشش کریں کہ خالص شہد جو ہے وہ آپ لے لیں خانسی بھی تو آپ نے بیئر کی ہے نا تین چار مہینے تو تھوڑا سا زور لگا کے کوشش کریں کہ کہیں سے آپ لوگوں کو خالد شہد مل جائے تو ایک چمت جو ہے وہ جلا ہوا لیسن جو ہے وہ آپ نے لینا اور ایک چمت شہد اس کو مکس کر کے ایک پیالی میں اپنے پاس رکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک انگلی سے اس کو آپ زبان کے ذریعے جو ہے وہ لیتے رہیں کوشش کریں کہ جب یہ ختم ہو جائے پھر ایک چمت جو ہے وہ جلا ہوا لیسن جو ہے وہ لے کے ایک چمت شہد میں مکس کر کے اس کو انگلی کے ساتھ آپ استعمال کریں کھاتے رہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں جی ہاں ایک ہی دن میں آپ لوگوں کو خانسی کا اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا کہ آپ کو حیران ہوں گے کہ اتنا زیادہ خانسی میں کیسے فرق پڑ گیا پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو نہیں خانسی میں فرق پڑتا اول تو یہی نسخہ جو ہے وہ کام کر جاتا ہے اگر نہ ہو تو دو چھٹکی دارشینی کا پاودر جو ہے وہ آپ اس میں لیسن جو جلا ہوا ہے اس میں مکس کر لیں اور شہد ایک چمچ مکس کر کے یہ تین چیزوں کا مرکب جو ہے وہ اپنے پاس پیالی میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو ہر آدھے گھنٹے گھنٹے بعد جو ہے وہ انگلی سے آپ زبان کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہی ٹائم میں ایک دو دن میں ہی جو آپ کی چھے چھے مہینے آپ نے سیرپ پیئے مختلف انٹیبائیٹک کھائی مختلف ادویات کھا کے بھی آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو پورا جسم آپ کا ہل گیا سانس کی نالیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ سوزش میں آگی حل کا آپ کا خوشک ہو گیا پانی پیتے ہیں تو الٹی آتی ہے اور برے حال لوگوں کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مگر پھر بھی وہی بات کروں گا انڈ میں کہ کوشش کریں کہ اگر دو سے تین ہفتے آپ لوگ کو زیادہ کھانسی ہو گئی ہے تو اپنے کنسلڈ ڈاکٹر سے جو ہے وہ مل کے لازمی جو ہے اپنے جو بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیسٹ وغیرہ بتائیں تو ضرور آپ نے کروانے اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے ٹی وی دمے کے امراض میں مبتلا لوگ موجود ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ضرور ضرور جو چیزیں مرکب میں نے بتائی ہیں استعمال کریں مگر اپنے ٹیسٹ کو پریفر کر کے ڈاکٹر صاحب سے ڈائیگنوز کرائیں کہ خدا نہ خاصتہ کہیں ٹیوبرکلوسیس کا سٹارٹ تو نہیں آپ کو ہو گیا تو اب الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پورا علاج ہمیں کروانا چاہیے ٹی بی کا لوگ جو ہے ایک دو تین مہینے کروانے کے بعد اچھا فیل کرتے ہیں ان کا ویٹ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ علاج کو جو ہے وہ خود بخود بند کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے جب تک آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہ بتائیں پورے چھ مہینے یا نو مہینے جب تک ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تب تک آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹی بی کا علاج جو ہے وہ کروانا اور مکمل طور پہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عدویات کے ذریعے تو کوشش کریں کسی بیماری کو جو ہے وہ کم نہ سمجھیں ارلیئر سٹیج میں ہی اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کی بیماری جو ہے وہ جلد جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈائیگنوزیز لیٹس ترین جو ہیں وہ ڈائیگنوزیز دنیا میں موجود ہیں اپنے ڈائیگنوزیز کو پریفرک کریں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جڑے رہیں جو آپ کے ڈاکٹر صاحب بتائیں ضرور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی آپ لوگ یہ جو میں نے کھانسی کے لیے ٹوٹکا گھریلو بتایا ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا بہت شکریہ